اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب اللہ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے آج ہم بنا رہے ہیں چپلی کباب پشاوری چپلی کباب ہم نے یہاں پہ ایک پلو گوش لی ہے اور گوش جو چاہیے ہمیں وہ چربی والا ہو یہاں پہ میں نے دھوکے اس کو چنی میں ڈال کے لکھ دیا ہے بلکل یہ پانی اس کا خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس کو مشین میں ڈالیں گے چوپر میں نہیں کرنا ہے جو کیمے والی مشین ہوتی ہے جو ہمیں گوش والے کر کے دیتے ہیں میں نے اس والی مشین میں سے یہ کیمہ نکال لیا ہے کیونکہ اس میں چربی ہوتی ہے تو وہ چوپر میں نہیں ہو سکتا اس لئے یہ میں نے اس مشین سے نکال لیا اور جو ہمیں چاہیے دوسری چیزیں یہ تین عدد چھوٹی والی پیاز ہیں ہری میچ ہے ادرک ہے ادرک کا دیکھیں بڑا پیس میں نے لیا ہے اور دو گھٹے میں نے لیسن کی چھلکے رکھی ہیں دھنیا ہے ہری میرچ حلدی نمک اناردانہ لال میرچ سوخہ دھنیا دردرہ سا کٹے میں نے گرم مسالہ زیرہ اور دو چمچ کٹی لال میچ یہ سب مسالے جائیں گے اس میں پہلے یہ ہم ہرے مسالے چوپ کریں گے اس میں جو ہمیں کیوے میں ملانا ہے اس کے بعد ہم سب سارے مسالے ڈالیں گے چلے میں جب تک چوپ کرتی ہوں یہ میں نے ہرہ مسالہ چوپ کر دیا چوپر میں اب اس کو میں اس میں ملاؤں گے اچھی طرح سے ہاتھ آپ کلین کر لیجئے گا اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے ہم مسلیں گے یہ اب مسالے پہلے ڈال دوں گی میں انار ڈالا ہلتی لال میچ دو چمچ ہے سوکھی دھنیا جس کو میں دردرہ سا کٹا ہوا ہے اور ایک چمچ بھڑھ کے گرم مسالے کا وہ ڈال دیا پساؤ گرم مسالہ ایک چمچ سیرہ اور دو چمچ کٹی لال میچ اب ان کو اچھی طرح سے ہم مسلیں گے جیسے ہم آٹا گونتے اس طرح اس کو مسلیں گے اچھی طرح سے اس کو جتنا آپ مسلیں گے بائنڈنگ اس کی بہت اچھی ہو جاتی ہے پھر یہ کباب ٹوٹتے نہیں اور اس میں لبیس آ جاتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مسلیں گے تاکہ یہ سب مسالے یک جان ہو جائیں اور کباب ہمارے بہت اچھی طرح سے مسکود بنیں گے پھر ٹوٹیں گے نہیں اس لئے اس میں جو آٹا ڈلتے ہیں وہ ایسا ہی ٹیسٹ کے لئے سمجھو ہوتا ہے لیکن اس سے بائنڈنگ وغیرہ میں اس میں کوئی بھی فرق نہیں آتا صرف اس کو جتنا آپ مسل کے مسالے کو ملائیں گے اس میں اس کی وجہ سے یہ کباب چوٹتے نہیں ہیں میں نے یہ دو چمچ گیم کو آٹا ملا دیا اس کو ملا کے اچھی طرح سے مکس کر لیا میں نے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ریڈیو چکا ہے یہاں پہ میں نے ایک ٹیماتر کول رنگ کی شکل میں اس طرح سے کٹ کے رکھے ہیں سب اب ہم اپنے یہاں سے کباب کا مسالہ لیں گے آپ اپنے حساب سے جتنا چاہیں بڑھا کریں یا چھوٹا تو وہ آپ اس حساب سے لے لیں یہاں پہ میں نے دوہ چڑھا دیا تھا انکرم ہو چکا ہے ابھی اب اس پہ ہم آئل ڈال دیں گے اچھو طرح سے آئل اچھا ڈالنا ہے کہ کباب اچھو طرح سے بن جائے اور ہم آنچ ہلکی کر دیں گے کہ ہلکی آج پہ یہ اچھی طرح سے بنتے ہیں پھر نہیں تو جل جائیں گے تو اندر سے یہ کچھے رہیں گے یہ میں نے کباب بلایا اس کے اوپر ایک ٹیماتر رکھ دیا اور اس کو بھی ایک ایک کر کے اس طرح سے میں ڈال دی جاؤں گی میں آپ کو یہ دکھا دیا اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ تین ادر ڈال دیا اب اس کو ہلکی آنچ پہ میں نے رکھا ہے یہ نیچے سے ہو گئے اب یہاں پہ ہم اس کو پلٹ دیں گے اسی طرح سے یہ میں سارے پلٹ دوں گی آنچ اور ہلکی کر دوں گی کیونکہ تبہ بہت گرم ہو چکا ہے اب جب تک دوسری سائیڈ اس کی ہو جاتی گی پھر ہم اس کو پلٹیں گے اب یہ ہلکی آنچ پہ اسی طرح سے بنتے رہیں گے اس کو تھوڑا تا دبائیں گے جو گوشت کا پانی وغیرہ ہوگا وہ اس سے نکلتا جائے گا یہ ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے اس طرح سے میں نے پیاز اور دھنیا سرکر ڈال کے تیار کر لی یہ سب جو ہم نے بنایا تھے وہ ریڈی ہو گئے پلٹ میں لگا دیئے میں نے کیچپ اور گرین چٹنی کے ساتھ نوش کریں ہملی والی چٹنی کے ساتھ اور یہ چھپاتیوں کے ساتھ بہت ہی مزہ دیتا ہے کیسا لگا ٹریک کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ